بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی زد میں بہت دور نکل گئے ہیں لیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذو القربا واليتاما والمساكین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب اہد کر بیٹھیں تو اپنے اس اہد کو پورا کرنے والے ہوں اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے اہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فلواقے پرہیزگار ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من اخیه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ریائت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی ریائت اور تم پر اس کی انائت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے اور تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے کل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین يبدلونه اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اسی طرح مال کے نزاد سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کرے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے پھر جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جس کو البتہ کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقون جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیصم ومن كان مریضا او على سفر فعدتا من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ على ما ہدا ولتکبر اللہ على ما ہدا لکم ول لکم تشکرون رمضان گئی ہے کہ تم اس کے شکر گزار بنو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّ لَهُمْ يَرْشُدُونَ اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر انعائت فرمائی اور تم سے درگزر کیا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بلکل نمائع ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور ہاں تم مسجدوں میں اتقاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اسی تقویٰ کا تقاضہ ہے کہ تم آپس میں نہ حق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناو اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درہ حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَا وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اس لیے آپ گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے